جے اسری رادے 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 آپ سبی کا میرے اس یوٹیوب چینل میں سواگت ہے سنی دیوتا اپنی چال میں راسی پریورتن کریں گے اس میں کون کون سی راسیوں میں کیا کیا پریورتن ہے سوری پتر اور نیائے دیس سنی دیو ماغ مہینے کے کرشن پکش کی اماؤشہ تیتھی کو چوئیس جنوی دوزار بیس کو دو فرق قریب بارہ بجگر کے دس منٹ پر دھنو راسی کو چھوڑ کر کے مکر راسی میں پریویش کریں گے سنی دیو تیس ورسوں کے بعد سوی راسی مکر راسی میں آئیں گے سنی بہوتی دھیمی گتی سے چلنے والے ہیں سنی ایک راسی میں لگ بگ دھائی سال تک رہتے ہیں سنی کے راسی پریورتن سے ساڑھے ساتھی آرم ہو جاتی ہے سنی کے ایک راسی میں دھائی سال تک کا سمیں بیتانے کے لحاظ سے سبھی راسیاں کا ایک چکر لگانے میں تیس سال کا سمیں لگ جاتا ہے جیسے کی اس سمیں سنی دھنو راسی میں گوچر ہے اب دوبارہ دھنو راسی میں آنے کے لیے سنی کو تیس ورسوں کا سمیں لگے گا سنی کے کسی ایک راسی میں گوچر ہونے سے سات راسیوں پر اس کا پربھاو پڑتا ہے تین راسیوں پر سنی کی ساڑھے ساتھی چلتی ہے دو راسیوں پر سنی کی دھائیہ لگتی ہے اور دو راسیوں پر سنی کی نظر ہمیشہ لگی رہتی ہے اس پرکار سنی گرہ کی ایک راسی میں مند چال سے کسی ورکتی کو پورے جیون میں اوستن دو یا تین بار ساڑھے ساتھی لگ جاتی ہے جب سنی کا گوچر کسی ایک راسی میں ہوتا ہے تو سنی اس راسی میں ڈھائی سال تک رہتے ہیں ڈھائی سال کے بعد ہی سنی کا راسی پریورتن دوسری راسی میں ہوتا ہے جوتیس گرنہ کے انشار چند راسی سے جب سنی باروے بھاو پہلے بھاو و دیتی بھاو سے نکلتے ہیں تو اس عوضی کو سنی کی ساڑھے ساتھی کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے سنی جب گوچر میں جنم راسی سے چطورت اشترم بھاو میں رہتا ہے تو اسے سنی کی ڈھائیہ کہتے ہیں سنی کی ڈھائیہ پہلے سے دوسری پر سولہ سال سے آتی ہے اس پرکار سے سنی دیوتا چوئیس جنوری دوزار بیس کو دھنو راسی سے مکر راسی میں پرویش کریں گے تو سبھی بارہ راسیوں میں کچھ ان کچھ پریورتن ہوگا تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ کس راسی پر سنی دیوتا کا کیا پرباو رہے گا تو سب سے پہلے میرس راسی میرس راسی کے جاتکوں کے لیے سنی دیو اپنی ہی راسی مکر میں گوچر کرتے ہوئے دس سم کرم بھاو میں جا رہے ہیں جس سے پنچ مہاپرش یوگ میں سے ایک سسکی یوگ کا نرمان ہوگا جو پھلک جوتیس میں سریشتم یوگوں میں سے ایک یوگ ہے ایسے میں چوئیس جنوری دوزار بیس کو مکر راسی میں سنی کا گوچر آپ کو روجگار کے کئی نئے نئے اوشر پردھان کریں گے دیش ویدیس میں آپ کو نئے موقعیں ملیں گے پروپرٹی کریدنے اے ان نئے نیویس کے لیے یہ ایک صحیح سمیں ہے یہ میرس راسی کے لیے ویشیس لاب دائک ہے نمبر دو ورسب راسی ورسب راسی میں نوم بھاگی بھاو میں گوچر سنی کا چاندی کے پائے پر ہو کر گوچر کرنا اتی بھاگی وردک شد ہوگا پچھلے دھائی سال سے چل رہی سنی کی دھائیا ورسب راسی پر سمپت ہو جائے گی جس سے آپ کی پریسانیاں ختم ہونے کے پون سنکیت ہیں تو اس سال دوزار بیس ورسب راسی کے لیے بہت ہی صبح اور آئی بڑھنے کے سنکیت ویاپار بڑھنے کے سنکیت اور نئے نئے کاریوں کے کشتر بڑھنے کے سنکیت آپ کے اوپر آئیں گے نمبر تین مطن راسی مطن راسی سنی کے مکر راسے میں پرویس ہونے سے مطن راسی والے کے اوپر سنی کی دھائیا سرو ہو جائے گی آپ کی راسی سے آٹھوے بھاو میں سنی کا گوچر کئی طرح کے ملے جلے فل دے گا کیونکہ اس بھاو میں گوچر کرتے ہوئے ان کی لگو کلیان کاری دھائیا کا شب آرم کرنا آپ کے لیے کئی طرح کی پرکشہ لینے والا صد ہوگا اس لیے ورس پریانت آپ کو اپنے کارے تتا نرنے بہتی ساودھانی پورو کرنے ہوں گے دھائی سال چنوتیوں سے بھرے رہیں گے نوکری کے معاملے میں سال دوہ چار اکیس کچھ اچھے پرنام نہیں لے کر آئیں گے اس لیے اس راسی والے پرسنی کی کرپا کا وشش دھیان رکھیں نمبر چار کرک راسی آپ کی راسی سے سبتم بہاو میں سنی دیو کا گوچر کئی مائنوں میں آپ کی پرکسہ بھی لے گا اور کارے اتوائی ویاپار کی درشتی سے آپ کو شفل بھی بنائے گا کیونکہ یہ آپ کی راسی سے کیندر بہاو میں گوچر کرتے ہوئے سسکی یوگ کا نرمان بھی کریں گے یہ یوگ بہت ہی سشتم رہتا ہے جس کے پلسروپ آپ کے لیے سنی جنہ سبھی کاریوں میں لاب ہوگا کنتو یہ اشتم بہاو کے سوامی ہیں اس لیے کارے بینہ رکاوٹوں کے سمپن کر پانا آسان نہیں ہوگا سال دوہجار بیس کے مقابلے آگامی سال دوہجار اکیس آپ کے لیے بہتی صبح اور فلدائی رہے گا نمبر پانچ سنگ راسی سنگ راسی میں راسی سے چھٹے سترو بھاو میں سنی کا گوچر رہے گا یہ ہے اے پرتیاسد پرنام دلانے والا صدح ہوگا فلدائیں جو تیس کے انوشار تیسرے چھٹے اور گیاروے بھاو میں سنی گوچر کر رہے ہو یا کسی بھی جاتک کی جنم کنڈلی میں ان بھاو میں بیٹے ہو تو سبھی ارشتوں کا سمن کرتے ہوئے اس سے جیون کے سروچ شکر تک پہنچاتے ہیں ایسے مانو آپ کی راسی میں اچھ یوگ بنا رہا ہے اور بہت اچھا اچھ یوگ ویابار کی دشتشیں بہت ہی اچھا اچھ یوگ شنگ راسی کے جاتکوں کے لئے بنا رہا ہے نمبر چھے کنیا راسی سنی کے مکر راسی میں پرویشیں چھبیش جنوری دو جہ سترہ سے چلی آرہی سنی کی دھہیا سمپت ہو جائے گی اور سنی کی دھہیا کا اترنا آپ کے لئے سب پرنام لائے گا اس سے آپ کے ویابار میں آپ کی آئے میں بڑھوتری ہوگی ویوسائی میں ترقی اور آپ کو یس کی پرابطی ملے گی نمبر ساتھ تولہ راسی چوئیس جنوری کو مکر راسی میں سنی کا گوچر ہونے سے تولہ راسی پر چطورت سنی کی دھہیا چلے گی تولہ راسی پر سنی کی دھہیا چوئیس جنوری دو جار بیس سے چالو ہو جائے گی اسی لئے اس پرکار کے جاتکوں کے لئے سنی کی ویسیس کرپا رہتی ہے تو سنی کی دھہیا شروع ہونے سے کئی کاریوں میں دباب رہے گا ویابار میں نوکری میں انتی میں اور سہت میں کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے تولہ راسی کے جاتکوں سے ویسیس کہنا ہے کہ آپ سنی دیوتہ سے ساودہن رہیں اور ان کی کرپا سے بستے رہیں اور ان کا سنی دیوتہ کا افائی کریں ان کے منطر اتیادی کا جاب کریں اشٹم آٹھوی راسی وستک راسی چوئیس جنوری کو جیسے ہی سنی مکر راسی میں پرویش کر جائے گا ویسے ہی وستک راسی سے سنی کی ساڑھے ساتھی کی عوضی پوری ہو جائے گی سنی کے مکر راسی میں جانے سے آپ کو سبی طرح کی سکھ سویدھا پرابت ہونے لگے گی آپ کا سمپورن رکا ہوا کام پورا ہوگا بھاگ کا ساتھ ملے گا نوکری اور اپنا بزنس کرنے والے جات وں بہت ہی اچھا اور شوفل رہے گا نمبر نو دھنو راسی سنی کے مکر راسی میں پرویش کرنے سے دھنو راسی پر سنی کی ساڑھے ساتھی کا انتیم چرن رہے گا سنی دیو آپ کے دھن اسطان سے گوچر کریں گے چش کارن سے آپ کو دھن کے ماملوں میں سفلتا کی پرابطی ہوگی سنی کی ساڑھے ساتھی کے انتیم چرن ہونے سے کچھ پریشانیوں کا شامنا کرنا پڑے گا اور کچھ پریشانیاں کم ہو جائے گی اس لیے دھنو راسی کے جات کے لیے سنی دیوتا کو اچھ بنا کر کے رکھیں اس سے آپ کی بیابار اتیادی میں وردی ہوگی دس نمبر مکر راسی چوئیس جنوری کو سنی تیس ورسوں کے بعد مکر راسی میں آ رہے ہیں مکر راسی شم سنی کی راسی ہے اس لیے سنی دیوتا اپنی ہی راسی میں گوچر کریں گے سنی کے مکر راسی میں آنے سے سنی کی ساتھی کا دوسرا چرن شروع ہو جائے گا مکر راسی کے جات پر جس سے کار ایک شطر پر دبا بڑھے گا اور پریشانیاں پہلے کے مقابلے جادہ آئے گی سنی کا دوسرا چرن بہتی گھا تک ہوتا ہے اور کچھ سمیے کے لیے بہتی اچھا بھی پھلدائی آدھی کا کارے نہیں ہوا ہو اس کے تو مکان آدھی کا کارے بھی ہوتا ہے بھومی اتیادی کا کارے نہیں ہوا ہو تو بھومی اتیادی کا کارے بھی ہوتا ہے اور اس میں سادھان پریشانیوں کے چوئیس جنوری دو جار بیس سے اس سے کم راسی پر سنی کی ساڈی ساتھی کا پہلا چند رہنے سے سامان پریشانیاں بڑھنے لگے گی اور کام کاز کچھ دیری سے ہوں گے اور محنت زیادہ کرنی پڑے گی پھل کی پرابطی کم ہوگی اس لئے کم راسی کے جات نمبر وارہ مین راسی مین راسی سنی کے مکر راسی کے گرے گوچر سے آپ کو لاب بھاو میں گوچر کریں گے اس سنی سے آپ کو شب پرینام ملیں گے ویا پار میں پریوار میں سنتان پرابطی میں دھن دھولت میں آدھی آدھی کاریوں میں سنی دیوتا آپ کے لئے آپ کی راسی میں اتم اور سریشت یوگ سنی دیوتا بنائیں گے تو میں نے آپ کو سب 12 راسی وں ایسا کرنے سنی کا پرباو کم ہوتا ہے کیونکہ جو تیش یہ گھنہ کے انشار سنی دیوتا نیائی پریہ دیوتا ہیں اور یہ نیائی کرتے ہیں اپنے کرموں کے انشار فل دیتے ہیں جس کے کرم پربل ہوتے ہیں اچھ اچھا فل دیتے ہیں اور جس کے کرم نربل ہوتے ہیں اس لئے آپ سبی اپنی اپنی راستیوں میں برے پرنام ہو وہ بھگوان سنی کی آراد نہ کریں سنی دیوتا کا ورط کریں سنی دیوتا کی اپاش نہ کریں اور سنی دیوتا کو نت من میں شمن رکھیں اوم شم شن شرائ نمح اس منتر کا اچان کریں اس جیسری کشنا جیسری رادے آپ سبی میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں آپ کے ایسے ہی جڑا رہوں گا ساتھ میں جیسری رادے